اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِمَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ وَمَلْئُونِينَ اما بعد و فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنِّي تَارِكُن فِيكُمُ السَّقَلَيْنَ کِتَابَ اللَّهِ وَإِطْرَتِي أَحْلَ بَيْتِي سَلَوَانَ صَلَّى اللَّهُ عَمَدْ مَحَانَ انتہائی قابل اترام میرا دران ایمانی فرمان پڑے سوالک نبیان دے سردار دام سلطان علم بیاء بڑی امت نو خطاب کر رہے میری امت میں دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں مگر تو انو بے وارث چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں آشا تو اڑی نجات دا تو اڑی بخشش دا تو اڑی ہدایت دا بند و بست کر کے جا رہے ہیں اگر چاندے ہو میرے بعد گمراہی تو بچ ونیوں فیق و مستقلین میں تو الے درمیان دو قیمتی امانتہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کتاب اللہ ہے پہلی امانت قرآن و اترتی اہل بیتی دوسری امانت میری اہل بیت نہ قرآن دادا من چھوڑے آئے نہ اہل بیت دادا من چھوڑے آئے قرآن میری اولاد تو جدا نہیں میری آل قرآن تو جدا نہیں قرآن سمجھ نہ آوے میری اہل بیت تو بچھی اہل بیت سمجھ نہ آوے قرآن آشاءاللہ ماشاءاللہ خدا تونہ سلامت رکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہ دوہاں امان تندہ بڑا مضبوط رشتہ ہے استاد العلماء قبلہ یارشاہ سے فرمین دیں آئیں قرآن تے علی دہتہ مضبوط رشتہ ہے اگر قرآن انسانی صورت تے جھوندہ میرا مرشد علی ہوں گا علی اگر کتاب دی شکل ہونا تک قرآن مجید ہو اتنا مضبوط رشتہ قرآن اہل بیت تو جدا نہیں اہل بیت قرآن تو جدا نہیں حدیث تے اگلہ حصہ سرکار فرمین دن ما ان تمسکتم بہما لن تزلو بعدی حتی یارد علی الحوز یہ حدیث تے تسیل سن لئی ہے ادویج حک وعدہ امت نبی لئے اور دو زمانتہ مصطفیٰ امت نو آپ دیتی ہیں وعدہ اے لئے کہ اینہ دوانال توڑے تلقات ٹھیک ہونا قرآن نال بی میری اہل بیت نال بی اے وعدہ امت کرے نبی فرمین دن میری زمانتے میرے بعد گمرانہ ہو سو جاگوت میں ایک حدیث پڑھ دے ماں حضرت امار ابن یاسر بڑے کمال صاحبی پاگ پیغمبر دے مولا کائنات نے فرمایا اے امار اگر قدائی ایوجیہ ویلا آونجیں کہ ساری اولاد آدم مشرق جا رہی ہوئے اور حکم عویر علی مغرب جا رہے ہوئے تو ساری کائنات تو چھوڑ دے بھی علیم نہ چھوڑی قدی گمرانہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو انہوں آباد اشاد رکھے مہربانی جی میار حق پہلی یا آئے سبحان اللہ سبحان اللہ یا آئے ان ٹائم تھوڑا بچے ہے ریکھو نا اے دنیا جو محبت اور نفرت دویں چیزیں موجود ہیں محبت بھی اس نہ لون دی ہے جے دنال کائی گال رل دی ہوئے اپنی زبانیں چکھا ہے کوئی کرورہ رل دا ہوئے زاکر زاکر دا بیلی ہو سین مولوی مولوی دا بیلی ہو سین زوار زوار دا بیلی انجھے نجی کوئی وجہ اشتراغ ہو سین تے محبت ہون دی دشمنی دے بھی کچھ اثرات ہون دے وہ بھی کسے وجہ تو ہون دی محبت بھی کسے وجہ تو اور دشمنی بھی کسے وجہ تو اور ہمیں حدیثیں دی روشنی اجپیش کر رہے ہیں معصوم فرمیندن جس بندے دے سارے سجانوں میں نا دشمن کوئی نووے ہو تو منافق ہویا آئے 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 نہیں سمجھنے او جے دے سارے بیلی ہو ون او دا مخالف کوئی نہیں ہوتا بندہ ہی نہیں ہوتا تو منافق ہویا بندے دے دوست بھی ہونے چاہی دیں دشمن بھی ہونے چاہی دیں دوستی میار دی ہونے چاہی دی ہے دشمنی بھی میار دی ہونے چاہی دیں جملہ ایک آکھوں اللہ کرے سمجھ جاؤ گے تو دعا دے سو اللہ دے بھی دشمن اللہ دے دوست بھی ہیں میرے مصطفیٰ دے بھی دشمن میرے مصطفیٰ دے دوست بھی ہیں جس ہستی نو عاشق دوست ملن اور گھٹیا دشمن ملن اس ہستی دن آلی آئے 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 کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ دوست ملے تو عالی دشمن ملے تو گھٹیا ترین میں ایک دو دوستان تا ذکر سنا دے میں پھر مسائب پڑھ دوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیار مولا علی ابو ذرد نا چاہ کے رو پہ بھائی ابو پچھے یا علی رنے کیوں ہو فرمایا اس وقت رنہ ایک دیار میری مخالفت میرے دشمن سو سو دینار دیا ترائے تھیلیاں یعنی ترائے سو دینار ابو ذرد گھر بھیجیا بھائی اے حاکم شام دی طرف ہو آئے اس ویکھے آئے بھائی مسلمان اندہ بیت المال ایڈہ امیر ہو گئے بھائی ہر مسلمان اندہ ترائے ترائے سو دینار پہ لب دے بھائی اُس آئے کہا نہیں یہ جناب صرف تو اڑے وستے اے حاکم شام تو اڑے وستے بھیجن دو جملے آکھس کائنات بھی قیمت دے جملے فرمے بھائی اُس آکم نو آکھ ترائے سو دیرہ میں جمع علی وے چھوڑا آئے 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 ایڈی گھٹ کی مند لائیے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائے دی تھوڑی قیمت لائیے میرے پیر دی آہ ماشاء اللہ آہ موسیقی آہ بہت بہت قیمتی نے محبت علی بڑا گوہر نے ولایت علی الحمدللہ ساڑھے پورے مذہب شیعہ دی بنیاد بھی محبت علی ہے وہ انتہ سارے آدھن میاں سہیں منینے آئیں وہ شو دے کے منینے نہ انہوں نے پتا ہے بھئی انہوں نے تعریف کے ہے نہ انہوں نے پتا ہے انہوں نے دوست کیڑا ہے نہ انہوں نے پتا ہے انہوں نے دشمن کیڑا ہے ایک ایڈا مننن ہویا مننن تا اے ہوندہ ہے نا بھئی سجنہ دے سجنہ نو بھی سجن سمجھو آئے 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 علی علیہ السلام بھی فرمایا نا دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے بہت مہربانی ایک جملہ ہی رہ گئے حضرت عبو ذر گفاری فرما ایڈی تھوڑی قیمت لائیے ہی تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کراچھا پورا شام دا خزانہ میرے قدمج رکھ چا میں ہک انچ بھی علی دی ملایا تو پچھا رہا جا جو مرضیان بھی ایک ہے بہت مربان جیڈی کہلے سنے نہ لیے نا وہ اے ہے مولا کل پچھے انہیں بھی مولا عبو ذر نمر روکیوں پہ یاد کر کے یہ گلت بڑی چنگی آئی بھی تواری محبت نسو بیچی تریسو سونے دا دینار اے نہیں تریسو سونے دا دینار نہیں سو لیا ٹھکرا دیتا تو اسی روندے کیوں ہو فرماید روندہ اس تو ہاں جس راتی یہ تریسو در ہم دشمن بھیجے ہیں نا ترید آڑے ہیں تو ابو ذر دے گھر فاقہ پہ چھتا فاقے برداش کر لین علی دی محبت ریچی نسو علی نو دوست ملے تو کیسے ملے ایک دوست دہہور سنو پھر جملہ مسائب دہ اُس دہ نائے ابن سکیت کہ مولا علی علیہ السلام تو دو سو سال بعد چاہے متوکل اباس سیدھے زمانے چاہے بڑا لائک فائک آدمی بڑا قابل ترین آدمی اے اس بادشاہ دے پترہ نو پڑھائیں دا اُنہ دا استاد آئی ایک دیارے متوکل الہلان آیا اے بڑا ظالم آئی اسنو بنی عباس دا یزید آکھیا گئے اتنا کمینا ایک ہزار سید دا قاتل ہے دیکھیا دے اے دے پترہ نو علی دا غلام پڑھا رہے آکے نو بڑے تنزیہ لہجے جا کیا ابن سکیت تیری نگاہچ علی دے پتر افضل ان یا میرے اے دو پتر افضل ان ہائے 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 خون کھولن لگ گیا جو سے جا گیا ہو بدبختات تیرے پتران تے علی دے ہیں لالان دا کیا مقابلہ ایک منٹ ایک منٹ گل سنے آئے فرمایا تیرے پتران تے علی دے ہیں پتران تا کیا مقابلہ توں یعنی خود متوکل اور تیرے دوں میں پتر ان نکمبر غلام علی افضل من کا و من ابن کا علی دے دردیک نو کرے جیدہ نا کمبرے تُساں سارے انوں میں اوڈی چکتی دے نوک دے برابر بھی توں کیا ہیں میرے پو مولاد نال مقابل کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ حیدر یا علی کیسے کیسے دوست ملے علی نو عدی بن حاتم تائی یمن دا سردار قبیل دا سردار اے شاہ میں چایا پتہ لگا حاکم شاہ منو جو علی دا شیعہ قبیل دا سردار حاتم تائی دی نسلی چویں اسے نساد کے آخر کیا میں سنے آئے علی ترین الانصاف نے کیتا کل سنے آئے محبت وکھے کیا میں انصاف نہیں کیتا آدھا جی جنگ سفین اچھے اپنے پتر بچا لیس تیرے پتر مراچھڈس خدا دی قسم ادی تلوار نیام جبار کر لی فرمایا بد بختہ اس تو اگے زبان درازی نہ کریں علی مرن الانصاف کیتا ہے میں علی الانصاف نہیں کرس گیا اس وقت جو علی زرب جھل کے ٹور گیا ہے میں حجہ زندہ پھتا میں انصاف نہیں کیتا علی تا مرن الانصاف کیا اے محبت آیا اینج محبت کر اللہ وسدیاں رکھی رمضان آخری آیام یتیم ہو گئیا علی دیاں دیاں اے دیارے ساڑھے تے سکھ نل پہ گزر دیں میں اکی دیاں مجلسیں جبی تر لکھی تا ہی جڑی ہیں اگو افطاریاں رہ گئیاں آئے پالٹیاں تے نہ بنجھے آئے اگے بہن دے رہے ہو خوشیاں نہ کرے آئے روزے رکھو سادہ افطاریاں کہ دعیمتہ خوش ہو میں تے علی دیاں دیاں مغفت رو دیاں بیٹھے ہو سادہ افطاری رکھو اللہ وسدیاں نہ رکھنے میں کتنا ایک پڑھ سکتا میں بسم اللہ بسم اللہ عجر و مال اللہ اے دن سینی بڑے اوکھے گزارے میں ایک روایت پڑھ دا ڈھال گئی ایک کی رمضان دی رات عد رات اویلہ ہویا دستگیب شرازی کبلہ لکھ دن زخمی علی تڑب کے اٹھ بیٹھے سادہ مارے انہیں حسن جی بابا میں میری زینب نبلا آکھڑی ہے جی میرا امیر بابا علی فرمین نے بیٹی جان دیئے میری آج آخری رات دے میں ٹر ویسا کل میں کوفے نہ ہو سا میری بچی میرے دل نے جگھ حسرت رہ گئی بابا حکم کرو اگر میں پورا کر سکتیا زخمی علی فرمایا من تھوڑا جیا قرآن سنا واہو ازادارو بابی دا حکم ان کے سور مریم پڑھنی شروعی دیئس صرف دو ایتہ پڑھ کے علی دیدھی چپ کر گئی ہے علی فرمین انہور پڑے آ آدھ یہ بابا نراز نہ ہوئے توانٹے حجرج میرے بھران بیٹھے ہوئے بابا اتحاشمی جمان بیٹھے ہوئے توانٹے زینب نشرا ماندھے جیڑے روپے آکھو جا یا علیہ میں آشام دے بازار جتے کئی ہزار بدماشائی تیری یا زینب خطبہ پہ پڑھتی ہے مرحبا مرحبا عجرکم علالہ بھلا انہیں شاء اللہ دنیا دے غمج نہ روو ماف کرے ہمیں واللہ بڑی تکلیفیں چاہوں کوشش کر رہے ہیں دو وینڈ تو انہوں سنا دے ماں اللہ اکبر یا بی بی چلو ایک ہور جملہ سن دے ہو ایا راتہ اکیدی آخری بسیطان علی فرمائیا پترانو دھیانو ود وڈی دھی نو فرمائنے زینب ذرا سر جھکا میں تیرے کنج کوئی کل کرنی ہوں ساری زندگی رو بھی یہ نئے روایت دا دکھ دیرے خدا دی میں نو قسمیں میں آپ پڑے اسے راج غم اللہ لکھ دے دھی سر جھکا ہے دھی دے کنج کوئی گل کی تیس ود اٹھیے تڑھائیں مار کے رنیے برامہ پچھے نسو دسیا ود سارے رشتے دار پچھ دے رہے نسو دسیا پچھ دی رہی مخلوق نسو دسیا جلے اجڑ گئی علی دی دھی آ گئی دامی محرم بھران و نسو دسیا قسم خدا دیے کوفہ دیا بازارا جائیے سجاد و نسو دسیا تجلے اید یزید در بارش تاریخہ دیے خاک دے بہ گئی اب آس دی پھین اس میں لے سجاد آکھی اما مٹی دے کیوں بہ گئی آ دی آ بی ماتن و دسا ان کی رمضان دی رات میں نوانے کے آکھیں آئی میرے کن جاکیا زینب جدہ تو شاہ میں خطبہ پڑھ سے میں علی سننا سا رو کے آنیے گلین دی منی میرا بابا نہیں آیا کٹ پچھو آواز آئیے مرحبا او میری بہادر بیٹی عجر قمال اللہ بھلا ہونا یار حق ادا کر چھوڑے آنے خدا بچیان الاباد رکھنے اللہ تو ارے مرہومین نبکشش فرماوے اتھے آگئی جتھو دی خبر بابے اکی رمضان نو دیتی اس خالی زین نئی آئی کربلا تے شام خالی زین آئی ہون دی تا مر وین دی کربلا اے پیو دی جھولی چو سکھ کی آئی آئی میں کتھے کتھے بنجنے اے بی بی جن دی آئی کڑے کڑے بازاری چو گزرنے اے بی بی دے علمیں چاہیی کڑے کڑے بدماش نال میں خطاب کرنے سارا کو جن دی آئی تاں تاں کھے فضا کو ہٹ جا میں اسے دے ہڑے کان شام آئی آ ہائے 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 سنوں گے تو بڑا ماتہ میں آگئی اتھے جیڑی جا بی بی دے مناسب نائی جتھے آون دے لائک نائی کوئی ضروری یہ میں سخت پڑا توسی جو رو پہ ہو اتھے آگئی جتھے بھرامہ دے رلے بھی نس آنا اتھے بھر جائیاں رلے قید ہوکے آگئی شام دے زوار بیٹھن آجوی شہر دمشکچ مسجد بنی امیہ موجودے جتھے لائین دا تخت لگدا میں کئی وار جاں وے کھایاں اوہ نقشہ تیرے مذہب دے بہو وڈے عالم ان شیخ مفید اوہ لکھ دن وی سیڑھیاں اچھا تخت آئی آخری سیڑھی تے ملون بیٹھا جلی آئے جگر جماتم کرنے آخری تے یزید بیٹھائی تری پوڑی تے مارج البہرین دے موتی دا سالائی ہائے 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 اللہ لائے ونجی دے گن کے آمین صرف تیرہ قدمہ بڑھ دے نا جتھے سکیاں بینہ ایک رسیت واہ بھائی واہ اوہ آگیا موقع جیدی خبر پیو اکی رمضان نو دے گیا ہا بس اتھائی دعا پیا دے نا ترے منظر یزید لئین اکبر دے باب دا سر سکیاں بینہ تے بھر جائیاں میرے سا مقوین دے میں اگلا لفظ نہ پڑھنا پاندا شیخ مفید آدن اس لئین دے دوں میں ہتھ مسروفا ایک ہتھوے شراب آئی ایک ہتھ اچھ خیز ران دی چھڑی آئی دل دکھے دروزے داروں میں نے ماف کریا ہے مجبوری یہ غلط پڑھنا بھی جرم مسائب تے پردہ پامنا بھی گناہ ہے اللہ دی میں نو قسم نے علماء انجھ لکھی آئے میں پردے نال گزر ویساں اے لئین شراب پیندائی تے جڑی شراب بچ دی اسنا اوہ کئی جاتے بانے کے ساکھ چھوڑے نال بکواس کر کے آدھائی حسین ہی آئے جڑی تیرے نانے حرام آکھی آئی واہ بھائی واہ بھائی واہ عجرکم اللہ شاء اللہ اسے غم میں جرون دے اور زندگی گزر جاوی دوسرے ہتھ اچ اس لے نال سنو ایک وین دے ہمتیں سنینا اس لئین دے دوسرے ہتھ اچ خیزران دی باری ایک چھڑی روایتیں جے کتنا ایک پردہ پاویے نہ اس چھڑی سارتے رکھیے نہ اس چھڑی سارتے لائیے روایت آ دیئے اسے چھڑی دے نال مجلوم دے سر کر رمال ہٹھائیس تے سامنے پاک سر شبیر دے ظاہر ہوئے اور روایت نے میں انو معاف کریا ہے یہ لئین جوے شراب دے نشج بیٹھا کتابہ دیئے زاربہ اس کتے مظلوم نے اللہ باہ چھڑی زور دی ماری ہے مار کے آدھے کتھے ہی اکبر دو جی چھڑی مار کے آدھے کتھے ہی عباس آج بیعت کریں ہاں بھیڑا دربار رانی ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ سارے آدھے نقصہ میں کہے میں لے چھڑی مرے دے کہے میں لے تانہ مرے دے کروڑا سلام پیغمبر دے بلڑا صحابی سامنے دیوار دے نال کھڑے جی دہ ناب وبردہ سلمی ہے دیوار چھوڑ کے بھج پہ آئے لئیم دے تختیاں پڑیاں چڑھتا آئے اس بے غیرہ دا ہتھنا پلے از آدھے نمار انہا لبانو محمد جمدہ واہ بھائی واہ میری دمانہیں نرویں او ظالمہ آئے نبی دی بوساگا آفرین 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 رو لو زندگیدہ نہیں پتا تو آٹے یا میرے جو کہیں دی آخریوں ہیں اللہ دن دے کبرد کم آسیہ غریب در ہونا قسم با خدا اس ہتھنا پلے اے نمار اے محمد دی بوساگا آئی اس پہ غیرت چڑی ہٹا لئیے سپائی نواد آئے دی گردن لہا اس میرا ہتھ کیوں نپے آئے جنہیں ماتم سباب سمجھ دے ہو اللہ دی قسم سپائی تلوار کٹھی ہے ہون مسلمانہ دی غیرت جاگی ہے کرسیاں چھوڑ کے آگئے آدن یزید حکم واپس لائے نہ مرائے محمد صحابی اے نہ مرائے نبیدہ صحابی اے خود قسم خدا صحابی موتے ماتم کی دے آدھے اللہ لانت کری صحابی دہیا کرے لے آؤ جڑیا کریا بھائی کھڑیا واہ بھائی 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 کمینہ او صحابی دیا نہیں او محمد دیا دیا عبادت تو ہو گئی وقت تو ہو گیا ہک جملے دی معافی بے شاکہ حسنے نے سنو حالے نہیں بولی فاتحہ شام اگلے جملے دے بڑیئے اس سے لے بولیئے جلے پہ غیرت حد کل چھوڑیئے ایک کمینہ شرابی کے آدھے محمد نبی کوئی نہیں بنو حاسم دے گھر قرآن کوئی نہیں آیا ہونا دیئے اممہ اگو ہٹ جا اممہ میں اسے دے ہارے کر شام آئیا ہٹ جا میں نو خطبہ پڑھن دے ہڑا پیوں دے لہجت بولیئے پہلا جملہ آڈیو اس کو دیا بنا تلکا او ساڑے خلامہ دیا اولاد واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ عجر و قمال اللہ چپ کر میں دسا محمد کاؤنا بی بی پڑھا لمبا خطبہ پڑھے آئے کوئی تیز بھی پڑھے تا ایک گھنڈہ لگ دائے بی بی اللہ دی توحید نانے دی نبوت بابے دی ولایت اچانک پی ری ہو جیا جملہ کی اس شرابیاں دی شراب ڈھائے گئی اور توجہ کری بی بیا دی من عرفانی فقد عرفانی جیڑے جان دیو انہنو تا پتہ میں کونہ جیڑے نو جان دے سن لو محمد میرا نانا ہے علی میرا بابا ہے جا فر تیار میرا چاہ چاہے ام آتمی آدی زہرہ ہائے 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 ہون شراب ڈھائے گئی ہے لئین تخت و لہ آیا ہے پتے دفع ہوئے نا آدھے نو پہ غیر آتا کونتا آدم میں باغی مرایا ہے اوہ بھئی آدی میرا نانا محمد اللہ بھلا کری ایک کو جملہ دعا اے پلیت نو شاہی بھل گئی بی بی دے اس جملے دی شاہی خرک کر چھوڑی اے لئین میں واس ہو گیا ہے پتن کمبر لکے آس اور مادم دا جملہ اچھے آیا ہے جتے اٹھارہ میرا وادی مین کھڑی آئی کچھ دائے علی دی دھی تیرے بھرا مارے تیرے پدر مارے تیری چادر لٹی وٹی تکلیم کتھے آئی آئی آدیوں پہ غیر آتا نیڑا تیرے نال بھلے دی بھئی دہ دیا کمی نہ کھڑا میں جائی زینب کھڑا آج میرا غازی ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِلْنَا عِلَيْهِ راجعوں اللہ مجلس قبول فرماؤں عجرِ عظیم عطا فرماؤں اچھا چلو ہکو جملہ اور سنو دعا روم دا ایک سفیرے جائے تلوار کڑھ لئی یزیدی گردن تے رکھیا دے ہو پہ غیر آتا کیٹا کمین ہے تیرے سامنے تیرے نبیدیاں دیا اللہ دی کا سمیں ان میں بڑا اوکھا کھڑا اے جملہ میں پڑھیا کدھی نہیں مگر آج ماحول پڑھ گیا ہے میں سنے لا اے کمینے دی گردن تے تلوار رکھیا آدھے ہوندس کیوں مرایا ہی حسین کیوں باغی ہلایا ہی کیوں بھینہ قید کرائیا نہیں اے کمینہ چچری زبان جبولے آئے آدھے حسین نماز نائی پڑھ دیوے شکیلہ کھڑی آئی پڑھ بھائی ہے آدھے چاچا میرا بابا نماز اللہ مجلس قبول فرما عجرِ عظیم عطا فرما عزاداران دے گناہ ماف فرما میرا مالک جنہ مرہومین دی مجلس سائے انہ دے حال درہ و قرم آدھے و اپنید رب جنہ نماز رب جنہ